دوستو آئر لینڈ کے خلاف پاکستان ٹیم کی لاسٹ دو ٹی ٹوانٹی میچز میں تباہ کن پرفارمس کے بعد انڈین میڈیا کی بھی چیخیں نکل آئی ہیں جن کا انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسی ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے لائک اور سبسکرائب کر دیں انڈیا والے اب بڑی مشکل میں ہیں کیونکہ وہ بول رہے ہیں کہ آئر لینڈ نے پاکستان ٹیم کی سوئی ہوئی ٹیم کو ایک طرح سے جگا دیا تمام پلیئرز آؤٹ اوف فارم تھے بابر آزم نے ویرات کولی کے دو بڑے ریکارڈز بھی توڑ ڈالے ہیں اور پاکستان ٹیم نے بھی منفرد ریکارڈ اپنے نام کر لیا تمام ریکارڈز اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن کینگ بابر آزم نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کی ایک تو انہوں نے ایک ہی آور میں آئر لینڈ کے اگینسٹ چار لمبے چھکے لگا دیئے اور دوستو پاکستان کی طرف سے ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں ایسا کرنے والے وہ دوسرے پلیئر ہیں دوسری جانی مین آف دی میچ کا عزاز پانے والے شاہین افریدی بھی توفانی فارم میں لوٹ چکے ہیں بابر نے بھی بیالیس گیندوں پر پچھتر رنز بنائے پانچ انہوں نے چھکے لگائے اور چھے چھوکے لگائے اپنی اننگز میں اور سب سے بڑی بات کہ بابر اور رزوان کی جوڑی فارم میں لوٹ آئی کٹھے انہوں نے ایک سو انتالیس رنز جوڑی ایک بار پھر سے اپنے آپ کو دنیا کی ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں موسٹ سکسیسفل جوڑی ثابت کیا اور دوستو دونوں نے تیرہویں مرتبہ یہ عزاز حاصل کیا ہنڈرڈ پلس پارٹنرشپ لگانے کا کسی بات پر انڈیا والے افسردہ ہیں کہ بابر اور رزوان کی جوڑی فارم میں ہے اور پاکستان نے سیریز بھی جیت لی ہے اور دوستو اڑائی سال بعد پاکستان کو سیریز جیتا ہے ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں کیونکہ اس سے پہلے سیریز یا برابر ہوئی تھی یا پھر ہارے سب سے بڑا پوزیٹیو یہ تھا کہ بابر رزوان شہین اور آمیر فارم میں نظر آئے اور سب سے ایک اور بڑا پوزیٹیو رہا کہ آزم خان بھی پاکستان ٹیم کی طرف سے فارم میں نظر آیا اب بات کرتے ہیں بابر آزم کے منفرد ریکارڈ کی جو انہوں نے حاصل کیا ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں ویرات کولی کی 38 ففٹیز کو سرپاس کر کے بابر آزم 49 ففٹیز بنا چکے ہیں اور وہ دنیا کے واحد پلیئر ہیں اس وقت ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں جنہوں نے ٹی ٹوانٹی میں 49 ففٹیز سکور کی دوسری جانب ایک ہی پلیئر تھے جو آؤٹ اوف فارم زیادہ تھے وہ تھے آزم خان اور وہ بھی فارم میں نظر آئے ہیں جنہوں نے تین سو کا سٹرائک رکھا اپنے لاسٹ دو ٹی ٹوانٹی میچز میں جو کہ انہیں سونے نہیں دے رہا ہے انڈین میڈیا والوں کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں دیں اللہ حافظ